دنیا میں یہ بتایا جائے دنیا کو کہ پاکستان ایک دہشتگرد ملک ہے پاکستان ایک دہشتگرد سٹیٹ ہے کسی کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے پاکستان کو بس اکیلا چھوڑ دیا گیا کہ جی یہ تمہارے ساتھ چار کروڑ کی آبادی ہے یہ مر رہی ہے اب پاکستان دیکھے تو جو پاکستان کر سکتا ہے وہ کرے ایک غریب ملک ہے اس کے لیے چھوڑ دیا گیا لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہم ہمارے ہاتھ سے کشمیر چین لیا ہے بھارت نے دیکھیں آپ کے وزرالہ سندھ نے کیا سٹیٹمنٹ دے دی اسمبلی کے اندر کہ جی یہ ہند نہیں یہ سندھ ہے اور ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کوئی اور سوچ نہ یہاں پر آ جائے اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی ہیں اب یہ حکومت کی طرف سے شروع ہو گئی ہیں غلام عرطان صاحب یہ کتنی خطرناک بات ہے پہلے ہم دیکھتے تھے اپوزیشن کی طرف سے اس طرح کی کوئی یعنی دبے الفاظ میں کبھی کولی بات بھی ہو جاتی تھی ایمکیوم کا ماضی اس طرح سے رہا ہے کہ جناب کوئی الگ کراچی جو ہے اس کو ایک الگ اٹانومی کے طور پر دیا جائے اس طرح سے کچھ کیا جائے اس پر بہت زیادہ اختلافات ہوتے تھے تو یہ گیا نوبت آگی کہ وزرالہ سندھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں یہ بھارت کی یہ جو پالسی ہے یہ کب تک رہے گی دنیا میں پتہ بھی چال رہا ہے لیکن اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت سے لوگوں کو مسلسل بیوپوپ نہیں بنا سکتے کچھ لوگوں کو آپ کچھ عرصے کے لیے بیوپوپ بنا سکتے ہیں یہ پالسی کب تک رہے گی کہ الیکشن آنے والا ہے تو جناب پلواما کر دو اور اس کے بعد اس کے بعد تو یہ بڑا زبردست یہ فارمولا ہے کچھ نہ کچھ ایسا کر دیا جائے کہ پاکستان پر الزام دیڑو اور یہ براک عباما اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ بھارت میں تو سیریسی بات ہے اپنی الیکشن میں سب سے اچھی کمپین ہے پاکستان کے خلاف کچھ کر دو اور اس کو وہاں پر بیچا جاتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کب تک چلے گا تو یہ روز بروز وہاں پر مضبوط ہو رہی ہے ہندوتا جو ہے وہ روز بروز وہاں پر توانہ ہو رہا ہے اور جب تک یہ توانہ ہوتا رہے گا آپ جانتے ہیں کہ سیکلر اسٹیٹ سے مذہبی ریاست کا روپ رنگ دھار لیا ہے بھارت میں تو جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں آپ نے تو تاریخ پیان کر دی پوری اور بہت ساری چیزیں آپ نے ڈسکس کر دی پول باما بھی کر دیا ممبے بھی کر دیا اور بہت ساری دیگر چیزیں بھی کر دی لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہم ہمارے ہاتھ سے کشمیر چین لیا ہے بھارت نے اور پانچ اگست دوزار انیس کو انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے اوپر نہ تو دنیا میں کہیں مضمت کی آواز اٹھائی گی نہ اس حوالے سے کہیں ہماری طرف سجا کیسے طرف سے مضامت کی گئی ہماری حکومتیں اور ان کا کردار آپ دیکھیں ہماری حکومتوں نے تقریبا ہر حکومت نے کوشش کی ہے کہ ہم بھارت سے صلح کر لیں ہندو مرمت مانگتا ہے مضمت نہیں مانتا ہندو کی مرمت چاہیے ہے تو اب جو ہندویتہ کا نظریہ جو چل پڑا ہے جو زافرانی دیشے گردی وہاں پہ ہو رہی ہے اس کا علاج جو کرنا پڑے گا وہ نہ تو باتوں سے ہو سکتا ہے نہ پوری دنیا میں آپ جھنڈے اٹھا کے چلے جائیں پوری دنیا کو سمجھانا شروع کریں کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے زبان کی جو گہرائی ہے الفاظ کی گہرائی ہے وہ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے انسانی حقوق کی پرمالیاں روزانہ ہو رہی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پورے یہ سارے عرہ میں اس نے کیا کمایا ہے اس نے ایک طرف تمام اقلیتوں کو دیواروں سے لگا دیا ہے اس نے کشمیر ایک طرح کا اس نے نیکس کار لیا اپنے ساتھ اور وہ چائنا کے ساتھ آنکھیں لڑا رہا ہے سوارب کی عبادی ہے ہر ایک کو وہاں سے کچھ نہ کچھ چاہیے آپ دیکھیں آج کل ڈائنمکس چینج ہو رہے ہیں یو اے ای میں جناب اسرائیلی وزیراعظم آ رہا ہے اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے یعنی ڈائنمکس بدل گئے ہیں معیشت ہے پیسہ ہے دولت ہے یہ عالمی سطح پر یہ ہی چل رہا ہے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے بچے مر رہے ہیں بھوک ہے وہاں پر کسی کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے پاکستان کو بس اکیلا چھوڑ دیا گیا کہ جی ہے تمہارے ساتھ چار کروڑ کی عبادی ہے یہ مر رہی ہے اب پاکستان دیکھے تو جو پاکستان کر سکتا ہے وہ کرے ایک غریب ملک ہے اس کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے صرف alerts جاری کیے جائیں گے اور کچھ نہیں کیا جائے گا کہ جی کس طرح ہم نے اس کو ٹویسٹ دینا ہے پاکستان سے کیسے جوڑنا ہے اسے ریٹنگ اس طرح سے لینی ہے کیا کرنا ہے تو یہ تو وہ ہر واقعے کو پاکستان سے نہ صرف یہ کہ جوڑنا ابھی دیکھئے کہ پاکستان کے وزارت خارجہ کا بیان نہیں چال رہا تھا کہ انتخابات سے پہلے ضرور پاکستان کو کچھ نمیت کرنا ہوتا ہے بی جے کی طبیقہ کام یہ ہے وہاں پر اور پاکستان کو کم از کم آپ اپنی اندرونی سیاست سے علاق رکھیں لیکن مو تو یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا دیکھو یہ پاکستان کی وزارت ہے اور ووٹ لے لو اور یہ وہاں پر انتخابات کا سیدھا سا فرمولہ بن گیا ہوا ہے اسمہ صاحب یہ اجیر دوول ڈکٹرائن چاہتا ہے اجیر دوول ڈکٹرائن کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو بورڈرنگ کنٹی ہیں خاص طور پر جو آپ کے ویسٹرن بورڈر پہ ہیں افغانستان ہو رہے ہیں جو ہمارے نیبرنگ کنٹی ہیں جو مسلمان موالک ہیں اس کا دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کو دنیا میں آئیسولیٹ کرنا اور ایک دہشتگرد سٹیٹ کے طور پر دنیا کو پیش کرنا حالانکہ دہشتگردی پاکستان میں ہو رہی ہے لیکن دنیا میں پاکستان کو فیٹا میں پاکستان ایک دہشتگرد کے ملک کے طور پر اس کو ڈالا گیا ہے اچھو دوسرا حصہ کیا ہے کہ بھارت کے اندر دہشتگردی کے واقعات کروائے جائیں اور پاکستان اور سارے پاکستان پر ڈال دیے جائیں چاہے وہ ممبئی اٹیک ہے چاہے وہ ان کا جو اسمبلی وہاں پر اٹیک ہوا پلوامہ اٹیک ہے یا وہاں پر اے بیس پر جو اٹیک ہے یہ سارے اٹیک کر کے پاکستان کو اس کا موضع الزام تہرائی جائے اور اس کے بعد پاکستان میں جالی سٹائش کروائی جائیں تاکہ اور دنیا میں یہ بتایا جائے دنیا کو کہ پاکستان کے دہشتگرد ملک ہے پاکستان کے دہشتگرد سٹیٹ ہے اب اس کا ہوا یہ کہ پہلے جو گورنمنٹس آئیں وہ اس طرح سے رییکٹ نہیں کر سکیں اور بلکہ کسی طور پر یہ خواہش ہماری ہر گورنمنٹ میں رہی کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے کیے جائیں اور یہ جو خواہش تھی اس کے بدلے ہم بھارت کے نیچے لگے رہے دبے رہے ایبن بھارت نے پاکستان میں دہشتگردی کروائی جالی سٹائک کروائی دنیا میں پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی بھرپور ساشے کی لیکن ہم ڈپلومیسی کے تحت خاموش رہے چپ رہے کہ کئی بھارت ناراض نہ ہو جائے لیکن بھارت نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ریزلٹ کے لئے